بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت خاجہ کتب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علی سلطان الہند حضرت خاجہ مویندین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر خلفہ اور ہندوستان کے عظیم القدر صوفیہ میں سے تھے اور بڑے مقبول بزرگ تھے ترک دنیا اور فکر و فاقہ میں بھی ممتاز تھے اور یاد الہی میں بڑے مستغرق اور محب تھے اگر کوئی آپ سے ملنے کے لئے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوتا اور آپ اپنے آپ میں آتے اس کے بعد آنے والے کی طرف متوجہ ہوتے اپنی یاد آنے والے کی بات کے سن کر فرماتے کہ اب مجھے معذور رکھو اور پھر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہوتی تو اس وقت آپ کو خبر نہ ہوتی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ہوتی منقول ہے کہ شیخ علی سقزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان پر محبت احباب گرم تھے حضرت خاجہ قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں موجود تھے کہ اس محفل میں ایک پڑھنے والے نے حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شیر پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانا دی گرست یعنی خنجر تسلیم رضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے حضرت خاجہ قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اس شیر سے ایک وجد تاری ہوا اور چار دن رات اس شیر سے عالم تحیر میں رہے اور پانچوے دن ربی الشریف کی چودویں رات چھ سو تینٹیس ہجری میں آپ نے وصال فرمایا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک بنیار رہتا تھا شروع شروع میں آپ اسے قرض لیتے تھے اور اسے فرما دیتے تھے کہ جب تمہارا قرض تیس درہم تک ہو جائے تو اسے زیادہ نہ دینا جب آپ کو فتوحات حاصل ہوتی تو آپ قرض عدا فرما دیتے اس کے بعد آپ نے پختہ ارادہ فرمایا کہ کبھی قرض نہ لوں گا اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک روٹی آپ کے مسلح کے نیچے سے نکل آتے اسی پر تمام گھر والے گزارہ کر لیتے اور اسی لیے آپ کو کاکی کہتے ہیں کہ کاک افغانی زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے اور خاجہ امیر خرد کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان المشایخ حضرت محبوب الہی نظام دین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں حضرت قطب دین بختیار کاکی حضرت بہاودین زکریہ ملتانی اور حضرت جلال دین تبریزی قدس اللہ صرح ملتان میں تشریف فرما تھے کہ اچانک کافروں کا لشکر ملتان کے قلعے کے دیوار کے نیچے پہنچ گیا ملتان کا والی ناصر الدین قباچہ ان بزرگوں کی خدمت میں آیا اور ان ملعونوں کے دفیہ کے لیے عرض کیا حضرت شیخ قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تیر قباچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اسے دشمن کے لشکر کی جانب رات میں اندادند فیک دینا چنانچہ قباچہ نے ایسا ہی کیا جب دن نکلا تو ایک بھی کافر وہاں نہ رہا تھا خاجہ امیر خرد کرمانی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ملک اختیار دین آئبک حاجب نے کچھ نقد رکم بطور نظرانہ حضرت قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کی لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا اس کے بعد آپ نے اس بوریے کو جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا اور ملک اختیار دین کو دکھایا کہ بوریے کے نیچے ایک نندی چاندی کی بہر ہی ہے فرمایا اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں تمہاری اس لائی ہوئی رکم کی حاجت نہیں رکھتا اور حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان شمس دین اس شہانہ شان و شوکت کے ساتھ قاضی حمید الدین اور حضرت خاجہ کتب دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ دونوں حضرات وضو سے فارغ ہو کر تہیت الوضو عدا کر رہے تھے جب سلطان شمس دین نے قدم بوسی کی سعادت حاصل کر لے اور عدب سے بیٹھ گئے تو بولے کہ بندہ بوکھا ہے قاضی حمود الدین نے خادم سے فرمایا کہ خانہ اگر موجود ہو تو لے آؤ سلطان نے کہا کہ بندے کو غیب سے خانہ دیجئے قاضی صاحب مسکرائے اور حضرت خاجہ کتب دین سے فرمایا کہ بادشاہ سلامت کو غیب سے خانہ دیجئے خاجہ کتب دین نے آستین میں ہاتھ ڈال کر دو سفید گرم روگنی روٹیاں نکالیں اور سلطان شمس دین کے ہاتھ پر رکھ دیں قاضی حمید الدین نے اس جگہ سے کہ جہاں وضو کیا تھا کچھ کیچڑ اٹھائی تو وہ حلوہ ہو گئی اور بادشاہ کو دے دی گئی اس کے بعد قاضی حمید الدین نے شیخ سعد الدین سے فرمایا کہ پان بھی ہونا چاہئے شیخ سعد الدین نے آستین میں ہاتھ ڈالا اور چھالیا کتھا چونہ لگا ہوا پان سلطان کے ہاتھ پر رکھ دیا یہ پان بھی عالم غیب سے تھا سلطان شمس دین نے کہا کہ آپ کی بارگاہ کا کتاں ہوں اگر تمام لشکری یہ روٹی اور حلوہ اور پان کھا لیں تو بڑا اچھا ہو خاجہ کتبدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے لشکریوں سے کہو کہ اپنے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کریں بادشاہ کے حکم کے بموجب پورے لشکر نے آسمان کی طرف کر لیے خاجہ کتبدین نے اپنے دونوں آستینیں جھاڑی تو ہر شخص کے ہاتھ پر دو دو روٹیاں پہنچ گئی اور اسی کیچڑ سے حلوہ پیدا ہوا شیخ صعد الدین نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑے تو ہر ایک کے ہاتھ پر چھالیا کتھا اور چونہ لگا ہوا پان پہنچا شیخ صعد الدین رحمت اللہ تعالی کو اسی وجہ سے تمبولی کہتے ہیں ان واقعات سے حضرت خاجہ کتبدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے عملی طور پہ اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے ترہ ترہ کے تصرفات کی قوت بخشی ہے